ان کے لبے رنگی کی نتھابیں تھی جس نے کمنٹس کے سوال جواب کا سلسلہ ہے اور کمنٹس کے تعلق سے دو بات ارز کرنا چاہوں گا ایک یہ کہ جو بھی کمنٹس کی ویڈیو میں سوال جواب ہیں وہ سب ڈسکرپشن میں نیچے لکھے ہوئے ہیں تو جس کے کمنٹس سے وہ دیکھ لے کہ اس کا سوال اس میں ہے یا نہیں یعنی کوئی ایسا نہیں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لئے مجبور ہوں اور آخر میں پتا چلے کہ آپ کو اس میں آپ کا سوال تھا ہی نہیں لہٰذا اس میں سوال جو ریکارڈ ہیں وہ نیچے بھی لکھ دی جائیں گی ڈسکرپشن میں تاکہ آپ اپنے سوال کو تلاش لیں کہ آپ کا سوال اس میں ہے یا نہیں یا پھر نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا باقی ہے کہ پورے دیکھنے کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ اس میں جو مسائل ہوں گے وہ آپ کی ضرورت کیوں گے جو لوگ اس چینل کے اوپر سبسکرائب کیے ہوئے ہیں ان سے میں ایک بار عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام جو آپ ویڈیو واش کرتے ہیں اس کے ساتھ کمنٹس کا جو ایک پلیلسٹ الگ سے تیار ہے اور اس میں کمنٹس کے سوال جواب ہوتے ہیں تو اس میں ایک ویڈیو میں دس پندرہ سوال اکھٹے جواب دے دی جاتے ہیں کمنٹس میں ہو سکتا ہے کہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں اس کا سوال کا جواب آپ کا پہلے سے موجود ہو اور یہ سلسلہ چالو بھی اسی لئے کیا گیا ہے کہ ایک دن میں ایک ویڈیو ریکوڈ کر کے آپ تک پہنچتی تھی تو اس میں جواب جانے کی جو سوال کافی زیادہ کسرت سے رہتے ہیں تو بہت سارے لوگ کمنٹس کے اندر سوال کے لئے تھوڑا اشور بھی کرتے ہیں تو میں ان سے بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ کمنٹس کر دیں اگر اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ کا سوال کا جواب آئے گا سوال درج ہے تو اس کا مطلب آپ تسلی رکھیں اور وقت کے حساب سے وہ ویڈیو پبلسٹ بنا کر دی جائے گی اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا ایک سوال ہے وہ اس کا جواب اب تک نہیں آتا لیکن ہر شخص جب ایک ایک سوال بھیجتا ہے تو جس پہ بھیجے جاتے ہیں اس کے پاس سوالات کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اسی صورت میں آپ کو سمجھانے کی مجھے زیادہ ضرورت نہیں آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ دیر سے صحیح مگر جواب آپ کا ضرور آئے گا اور اسی لئے اگر یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کمنٹس کے سوال جواب کا بھی ہم ریپلائی ہنٹو ہنٹ کرتے رہتے ہیں اور یعنی جیسے ہی سوال آتا ہے اس کے کم سے کم ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کا جواب کا ریپلائی آجاتا ہے ایک بہن پوچھتی ہے کہ زیور پر زکاة جو زیور پہنے ہوتے ہیں اس پر زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی تو جو زیور پہنے ہوتے ہیں اس پر بھی زکاة ہوتی اگر وہ زیور نساب دکھ پہنچ چکے ہیں یعنی اتنی رقم کے جس میں ساڑھے باوند دولہ چاندی خریدی جا سکے یا خود ساڑھے باوند دولہ چاندی یا سونا چاندی دونوں مکس ہیں اور یہ استعمال کے زیور ہے تو اس پر زکاة واجب ہوگی اور یہ مشہور غلط ہے کہ جو استعمال کا زیور ہوتا ہے اس پر زکاة نہیں ہوتی بلکہ زیور کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے یہ کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے کہ اگر وہ استعمال کی ہے تو اس پر زکاة نہیں ہوتی جیسے کہ گھر میں رکھا ہوا فریز کی یہ بھی مہنگا ہوتا ہے یا موٹر سائیکل اگر کسی شخص پر پچاس ہزار روپے کی ہے اور باقی اس پر رقم نہیں ہے تو اس پچاس ہزار کی موٹر سائیکل پر زکاة نہیں ہوگی کیونکہ استعمال کی چیزیں مگر زیور میں ایسا نہیں ہے اور زیور جو ہوں گے وہ استعمال ہونے والے پر بھی زکاة واجب ہوگی ایک بھائی کا سوال ہے غالبن بہن کا سوال ہے کہ گلس یعنی لڑکیوں کو زیر ناف یعنی نجاست کے بال کو صاف کرنے کے لیے اس طرح یہ بلیڈ کا استعمال کرنا جائز ہے یا حرام ہے تو عورت کو نجاست کے بال صاف کرنے کے لیے اس طرح اور بلیڈ کا استعمال دونوں جائزے اس میں حرام نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ غسل کے بعد نماز ڈائریکٹ پڑھ لینی چاہیے بینہ وضو کے یا پھر وضو اس میں کرنا پڑے گا تو اس کے بارے میں ویڈیو ایک پہلے ریکوڈ کی جا چکی ہے آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ غسل کے فوراں بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ غسل کے بعد جو غسل کے اندر وضو کیا گیا ہے وہ وضو ہو گیا اور جو یہ غلط خیال ہے کہ بغیر کپڑوں کی غسل ہوتا ہے لہٰذا وضو کیسے ہو جائے گا یہ سب بیکار کی عوام کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا تو لہٰذا آپ غسل کے فوراں بعد نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ایک شخص نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ غسل کے بعد فوراں قرآن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو اس پر ایک ریپلائی میں طرف سے ریپلائی آیا آپ کے سوال کے کسی اور کی طرف سے کسی اور کے دیئے ہوئی ریپلائی کہ ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں اگر ہمارے ویریفائیڈ چینل کی طرف سے مسائلہ شریعت طرف سے ریپلائی آیا گا تو اس کے جواب کے جائے وہ ہم ذمہ دار ہیں تو ایسی صورت میں لوگوں کو بھی چاہیے جب کوئی سوال کرتا ہے تو بینہ مطلب یعنی اپنا رائے مشفرہ ناقائم کیا کریں کمنٹس میں جا کے کہ سوال کوئی پوچھتا کچھ ہے اور اکثر ایسا آج کل میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ لوگ سوال کچھ کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس پہ جا جا کے اپنی طرف سے اس میں جواب دینا شروع کر دیتے ہیں تو غسل کے بعد جو قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں فوراں غسل کرنے کے بعد تو وہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ممانعات نہیں ہیں ایک بین پوچھتے ہیں کہ بینہ دوپٹہ رکھے قرآن پاک اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بینہ دوپٹہ رکھے قرآن پاک کو چھونا یا پڑھنا دونوں ہیں جائز مگر عدب یہ ہی ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے بعض لوگوں میں تصور ہے کہ بینہ دوپٹہ قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے وہ بات درست ہے کہ پڑھنا نہیں چاہیے پڑھنا چاہیے دوپٹہ اوڑ کے بھی مگر یہ سورت میں اگر قرآن پاک اٹھا لے یا پڑھ لے تو اس سورت میں گناہ گار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو دوپٹہ سر پہ ضرور رکھنا چاہیے جیب سے پیسے نکالنے سے برکت چلی جاتی ہے یعنی یہ مشہور ہے کہ اگر عورت شوہر کی جیب سے پیسے نکال لے گی تو اس کی برکت چلی جائے گی تو جیب سے پیسے نکالنے نہ نکالنے کا معاملہ اس چیز پر مبنی ہے کہ یعنی وہاں آپ کے گھر کا عرف کیسا ہے اگر یہ ہے کہ آدمی جیب سے پیسے نکال کر ہی دیتا ہے کھانے پینے کے لئے اکثر اور صبح کبھی یہ معاملے مثال کے طور پر اگر ناشتے کا سامان مگانا ہے اور شوہر سو رہا ہے اور بی بی بھی جانتی ہے کہ اگر ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ جیب میں سے پیسے نکالیں گے یا پھر انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ صبح کچھ سامان مگانا ہو یا دن میں کوئی سامان مگانا ہو تو پیسے جیب میں سے لے لیا کرو تو ایسی صورت میں اگر یہ پیسے بینا بتائے نکال لے گی اور گھر کا جو سامان وغیرہ منگائے گی اس میں خرچ کرے گی تو اس میں کوئی حرض نہیں ہوتا انہیں گناہ نہیں ہوتا اور اس میں برکت جانے نہ جانے کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے خاص یہ ذہن رکھنا کہ اگر شوہر کی جیب میں بی 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 نے ہاتھ ڈالا پیسے نکالنے کے لئے تو برکت چلے جائے گی یہ ایک فضول کی بات ہے ہاں اس کے اندر ایک مشہور چیز یہ بھی کی جاتی ہے کہ شوہر کی جیب سے اگر بی بی پیسے نکال لے تو وہ چوری نہیں ہوتی تو اگر یہ سی صورت ہے کہ اس نے چورانے ہی کی نیت سے پیسے نکالے ہیں یعنی یہ کہ آدمی سو رہا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہے اور اس نے پچاس سو روپے یا جتنے بھی اس کی ضرورتیں انہیں نکال کے چپ چاپ جو ہے رکھ لی اور بتایا بھی نہیں اس چیز کو اور اس کی نیت میں بھی کھوٹ ہے تو لہٰذا یہ بھی چوری ہوتی ہے چاہیں آدمی جیب سے نکالیں اور یہ پیسہ اس کو رکھنا واجب ہے اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چوری نہیں ہے تو اس صورت میں چوری ہوتی ہے اب اس میں دو صورت ہو سکتے ہیں کہ وہ خرچہ نہیں دیتے یا یہ سامان مانگانا تھا وہ سامان مانگانا تھا دست طریقے کہ وہ ہیلے بانے ہوتے ہیں مگر یہ کہ وہ جو جیب سے پیسے نکالا جائے گا وہ چوری ہو سکتی اور اگر اس کی اجازت عام دے رکھئے اور یہی مشہور بھی ہے کہ اسی طرح آپ سامان وغیرہ منگانا عورت منگاتی اور آدمی کوئی چیز کی خبر ہے تو اس صورت میں وہ چوری نہیں ہوگی ایک سوال ہے کہ بے زیور اگر عورت کے ہاتھ کا پانی پیا جائے تو کیا وہ حرام ہوتا ہے تو عورت کے ہاتھ کا جس کے ہاتھ میں زیور نہ ہو اس کا پانی پینا جائے جائے احرام نہیں ہے مگر یہ کہ عورت کو بے زیور رہنا مقروح ہے چاہے وہ شادی سے پہلے ہو یا بعد میں عورت کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ زیور کانچ کی چوڑی وغیرہ کچھ نہ کچھ پہنے ضرور رہے پوری طرح بے زیور نہ رہے کہ عورت کا بے زیور رہنا مرد کے ساتھ مشابہ تھے کسی طرح عورت کا مہندی لگا ہونا بھی مستحب ہے بلکہ اس کے لئے سنت ہے ہاتھ پیر کے اندر مہندی لگانا لہذا چاہیے یہ کہ عورت نہ تو اپنے ہاتھوں کو بے مہندی رکھے اور نہ بے زیور رکھے اللہ حضرت امام اہل سنت نے ہاتھوں کو بغیر مہندی رکھنے کو بھی مقروح قرار دیا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ مرد سے مشابہت نہ رکھے کہ جس طرح مرد کے ہاتھ ہوتے ہیں چٹے بغیر مہندی کے تو اس طرح عورت ہاتھ نہ رکھے بلکہ اس کے ہاتھ مہندی سے رنگے ہونے چاہیے ایک بہن پوستے ہیں کہ اثر سے عیشہ تک جھاڑو نہیں دیتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو دیکھیں مغرب یعنی شام کے وقت میں جھاڑو نہ دینے کے بارے میں تو بزرگ نے فرمایا کہ اس سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے اب یہ کہ اگر کوئی مجبوری ایسی ہے کہ مہمان وغیرہ آتے ہیں اگر اتنا گندہ ہے کہ اگر ابھی صاف نہ کیا گیا تو اگلے دن آنے تک اس کی گندگی بڑھ جائے گی یا کوئی مہمان آنے والے تو اس سے زورت میں اگر صاف کر لیا جائے مجبوری میں تو کوئی حرز بھی نہیں ہے اور اس کے عادت بنا لی جائے حرز تو تب بھی نہیں یعنی شرعیت بار سے گناہ نہیں ہے مگر یہ کہ بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے جس چیز کو فرمایا ہے وہ بہت حکمتوں والی ہیں اور اگر جان پوچھ گے حضر کی نیت سے اس کے خلاف کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس میں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے اچھا ایک سوال یہ تھا کہ مسواق جو یوز کرنے کے بعد بچ جاتی ہے تو اس کا استعمال کیا کریں کیسے کریں یعنی اس کو پھینکے تو کہاں اور اگر ڈالیں دفنائیں جیسا کہ حکم ہے کہ مسواق اگر کرنے کے بعد جو اس کا چھوٹا ٹکڑا بچ جاتا ہے تو اس کو دفن کرنا چاہیے تو دفن کرنا دشوار ہے کہ کچھ زمین نہیں ملتی اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے تو ایک کام کیا کریں کہ جیسے مسواق کے جو ٹکڑے بچ گئے آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں اسی طرح مکمل پورے سال تک اس کو جمع کرتے رہے ہیں مشکل تو مشکل بارہ سے پندرہ ہی ٹکڑے ہو پائیں گے اسی طرح جو رسالے قائدے یا قرآن پاک کے عوراق ہوتے ہیں ورک ہوتے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں اور پڑھنے کے لائق نہیں رہے تو ان سب کو بھی آئے کہ ایک ساتھ جمع کر لیں اور پھر جب موقع ملے سال دو سال چھ سال میں ایک پولوثین بنالے اس میں جمع کرتے رہے ہیں اور پھر کسی دریہ میں کوئی وزندار پنی کے اندر ایک ایٹ رکھ کر اس میں وہ سب سمان رکھنے کے بعد آپ باندھ کر اس کو پنی میں پولوثین میں چھید وغیرہ کرنے کے بعد اس کو پانی میں دبا دیں تو یہ صورت کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ایک مسوا ختم ہو اب ایک ٹکڑا لے کر آپ جائیں دریہ میں بہانے پھر دوسری مسوا ختم ہو تو ایسا نہیں ہے آپ ایسا انتظام رکھے گر میں کوئی پولی بیگ وغیرہ کا کہ کوئی جو چیز دفن یا بہانے والی ہوتی اس کو اکھٹا جمع کرتے رہے اسی طریقے سے عورت کے سر کے نکلے ہوئے بال بھی جو عورت کنگا گر کے بال فیک دیتی ہیں یہ بھی گناہ ہے لہٰذا ان والوں کو بھی جمع کر کے رکھنا چاہیے پھر سال دیڑ سال دو سال میں جب ممکن ہو جا کہ دریہ میں اس کو بہا دینا چاہیے کہ عورت کے اس بال کا جو جسم سے جدہ ہو جاتے ہیں ان کا پردہ ہے مگر لوگ اس میں خیال نہیں کرتے سر سے اسی طرح کنگا کرتے ہیں اکثر خواتین وہ اس کو بال کو اسی طرح کودے میں یا سڑک میں پھیک دیتی ہیں تو یہ بھی جو ہے نا ناجائز ہے جس چیز کا پردہ ہے وہ چیز اگر جسم سے جدہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس کا پردہ رہے گا فضائل عمال کتاب کا پڑھنا یا گھر میں رکھنا کیسا ہے فضائل عمال بدمذہب کی کتاب ہے اس کو پڑھنا اور گھر میں رکھنا دونوں ہی درست نہیں اگرچہ اس کے اندر تمام باتیں غلط نہیں ہیں مگر یہ کہ گھر میں رہنے والوں کو بچوں کو ترغیب ملے گی فیر آگے چل کے آپ مصنف کا نام دیکھنے کے بعد یا کوئی ایسی بات کرنے کی تو اس سے کیا ہے نا ایمان کا خطرہ رہتا ہے لہٰذا کسی بھی بدمذہب باتتے لے فرقے کی کتاب گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے بلکہ برکت کے لیے اللہ حضرت امام مہل سنت کی یا پھر سنی علماء کی کتاب اور رسائل وغیرہ گھر کے اندر ہونے چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر بچوں کے ہاتھ میں آلت اقائد کی کتاب پڑھیں گے تو ان کے اقائد میں فساد پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے